سیاسی اور آئینی بہران کے ساتھ ساتھ پاکستان کو معاشی میدان میں بھی مسائل کا سلام نہ کرنا پڑا ہے آئی ایم ایف نے کہا کہ پاکستان کی نئی حکومت کے ساتھ قرص کے پروگرام پر بات ہوگی تفصیلات اس ریپورٹ میں دیکھئے پاکستان میں معاشی بہران سر اٹھانے لگا آئی ایم ایف نے کہا کہ نئی حکومت کے ساتھ قرص کی پروگرام میں شمولیت پر بات ہوگی اب نئی حکومت سے ہی معاشی پولیسیز پر بات ہوگی پاکستان کا قرص پروگرام معاتل کرنے کا کوئی تصور نہیں ادارہ شمالیات کا کہنا ہے کہ روامالی سال تجارتی خسارے میں ستر فیصد اضافہ ہو گیا روامالی سال جولائے سے مارچ تک تجارتی خسارہ پینتیس ارب پیرانوے کروڑالر تک پہنچ گیا مارچ کے دوران تجارتی خسارے میں تین ارب چوالیس کروڑالر کا اضافہ ہوا مارچ کے دوران برامدات دو ارب ستر کروڑالر رہی اس عرصے میں برامدات کا حجم چھ ارب اٹھارہ کروڑالر رہا صرف مارچ میں گزشتہ سال کے نسبت تجارتی خسارہ پانچ اشارہ چار آٹھ فیصد بڑھ گیا فرزری کے مقابلے میں مارچ دو ہزار بائیس میں برامدات میں دو اشارہ آٹھ چار فیصد کی کمی ہوئی عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمتیں مسلسل سو ڈالر فید بیرل سے اوپر ہیں پاکستان میں پٹرولی مصنوعات کی قیمتیں کم رکھنے پر معاشی دباؤ پر رہا ہے تیل سپلائی کرنے والی نیجی کامپنیز کے سرکلر ڈیٹ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے آنے والے دنوں میں تیل کی سپلائی متاثر ہو سکتی ہے نگران حکومت شاید پٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اتنا بڑا ریلیف نہ دے سکے